اللہ و اللہ و اللہ معزز ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث آف حضرات کے سامنے میں نے ابھی پڑھا اس حدیث کے اندر وقت کی قدر و منزلت کیا ہے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے معزز ناظرین اکرام ناخشگوار اور دخبری زندگی کے ازباب میں سے ایک اہم سبب فارغ وقت کو لا یعنی اور بے مقصد اور فالتو چیزوں میں ضائع اور برواد کر دینا ہے مثلا ڈائیسٹوں میں عشق و محبت کی جھوٹی داستانوں کو پڑھنے میں اس طرح سے منگھڑت کہانیوں کو پڑھنے میں اس طرح سے تاش اور شترنج وغیرہ کھیلنے میں اسی طرح سے کسی کی چاپلوسی یا جاسوسی کرنے میں وقت کو ضائع کرنا وغیرہ شامل ہے اسی طرح سے دیگر فضولیات میں وقت ضائع کرنے سے یقینی طور پر دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ناخشگواری میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وقت کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اپنی فارغ اوقات کو لا یعنی چیزوں میں صرف کرنے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کریں ان کو پڑھ کر کے سمجھیں حدیث کا مطالعہ کریں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیں اس طرح سے صحبہ کرام اور تابعین اعظام کے سچے واقعات کو پڑھیں تو یقین ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمیں خوشگوار زندگی ہمیں میسر ہوگا حضرات یقینا وقت کی قدر اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس وقت کو ہم میں سے اکثر و بیشتر اس کی قدر و منزلت سے غافل ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہی بیان کیا کہ جس میں ذکر ہے کہ نعمتانی مغبون فیہیما کثیر من الناس السحط والفراغ رواہ البخاری کہ دو نعمتیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر و بیشتر لوگ غافل ہیں اور اس میں گھاٹے میں رہتے ہیں ایک ہے تندرستی اور دوسرا ہے فارق وقت اسی طرح سے قیامت کے دن بھی فارق وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہر ایک فرد سے سوال کرے گا جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار انداز میں جواب دیا کہ لا تزال قدم ادن حتی يسعل ان اربعین کہ قیامت کے دن بندوں کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان سے چار سوالات نہ کر لیے جائیں ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وَأَنْ عُمْرِهِ فِي مَا عَفْنَاهُ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو زندگی دی تھی جو عمر ان کو عطا کیا تھا اس زندگی اور اس عمر کو انہوں نے کہاں ختم کیا یا کس چیز میں لگایا اور دوسرا جو سوال ہوگا وَأَنْ عِلْمِهِ مَا فَعْلَ فِيهِ کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم پر انہوں نے کہاں تک عمل کیا اور تیسرا جو سوال ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا عَنْفَقَهُ کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر جو مال کمائیا تھا جو دولت کمائی تھی وہ مال اور دولت کو آخر کہاں سے کمائیا اور کس چیز میں خرش کیا چون تھا جو سوال ہوگا وہ سوال ہوگا وَأَنْ جِسْمِهِ فِي مَا عَبْلَهُ کہ انہوں نے اپنی جسم کو کس چیز میں بوسیدہ کیا معزز ناظرین اے کرام ہم میں سے ہر شخص کو اس حدیث کو مدنظر رکھ کر گے اپنی نفس کا جائزہ لینا چاہیے اپنے آپ کو جھانکنا چاہیے اپنے آپ کو ٹٹول کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ان چاروں سوال کے جوابات ہیں یا نہیں اگر جوابات نہیں ہیں تو ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر ان چاروں سوالات کے جوابات کو ہم تیار کریں تاکہ ہم قیامت کے دن ہمارے قدم کو نہ جکڑا جائے تاکہ ہم بعض پرس ہم سے نہ کی جائیں محضز حضرات اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اور ہم میں سے ہر شخص یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تمام ترح کی مسئبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے یا الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے انتر تو زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت تو زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو اکتفی بیہازیہ کلمات وما علینا اللہ البلاک السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی